میں ہوں ریکی سرما اور آج ایک میرے ساتھ جو مہیلہ یا لڑکی جو میرے کو ملی ہے اس کا اوبجیکشن ہے بگ بوز کو لے کے دو سوال دو کیسن دو بندوں کو لے کے تین بندوں کو لے کے جس میں ایک بندی ہے ایک کہ ان کا یہ ہے الزام بگ بوز پہ کی ایسی ارکتیں کیوں کی اور کیوں کروائی گئی اور کیوں انہیں ارکت کیا جس میں پپی کانڈ پہ بات کر رہی ہیں جو اکان تھا جس کا نام انہوں نے چمہ چاٹی کی اس کو لے کے بہت زیادہ سیریس بات کر رہی ہیں اس میٹر پہ اور دوسرا جو پونیت کو وہاں سے نکڑا تو سب سے پہلے ہم یہ بولیں گے ان کو جو چمہ چاٹی ہوئی تھی کسی سین ہوا تھا وہاں پہ اس کو لے کے آپ کی کیا رہ ہے آپ کیوں گستہ ہیں اس بات کو لے کے گستہ ہونا ایک نورمال سی بات ہے جس طریقے کا ہمارا بھارت ہے ایک پریوارک جو شوز ہوتے ہیں اس کو زیادہ ہی ایک عوضہ اور زیادہ امپورٹنس دیتا ہے ہماری جو میجوریٹی آف آرڈینس ہوتی ہے وہ زیادہ پریوارک شوز جو ہوتے ہیں جو زیادہ ب بچے کو ماں باپ کو ان سب کو جو آرڈینس ہوتی ہے ایک فیملی پوری فیملی جو پریوارک شوز ہوتے ہیں اس کو بہت زیادہ ہے کی ہمارے یہاں شادی کو سب سے بڑا عوضہ دیا جاتا ہے جب جہاں شادی ہے وہاں فیملی ہے وہاں فیملی ہے ماں باپ بچے تو ہیں تو میں کیا کر رہے تھے جب وہ آپ نے پپی کانڈ وہاں پہ دیکھا تو آپ کے ساتھ کوئی تھا یا آپ نے اکیلے چپ چپ کے دیکھا تھا پپی کانڈ جب میں نے دیکھا تو میں اکیلی ہی تھی اپنے ر مجھے ایک طریقی کا اچھرے جنک لگا یہ ہے کونسے اچھا بگ باس او مائی گاڈ پھر مجھے اس کی پوزیشن لگی میں نے ایسی پوزیشن پر کر رہا ہے کہ یہ کیا ایک پبلک سٹنٹ ہے یا انٹینشنل ہے بگ باس کو کیا پتا نہیں ہے یہ پریوارک شو بھی ہونا چاہیے اپنلی اکان شاہ جی نے چمات جاتی کی اور انہوں نے اپنا اس کا کچھ نیگیٹیو امپیک بھی پڑھا ان کی فیملی کی سائٹ سے کچھ انہوں نے اپنا اس کا کچھ نیگیٹیو ام سائٹ سے کچھ تینکٹرم کچھ جاہر کیا ہے اچھا ایسا کچھ ایک ہی آپ کو لگتا ہے کہ اکان شاہ کی لائف پہ اس سے کچھ فرق پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ اکان شاہ کی لائف پہ اگر فرق بھی نہ پڑے جس طریقے کا ہمارا سماج ہے بھارتی سماج ہے وہ کبھی بھی ان چیزوں کو اتنی جلدی اتنے کچھ ہی سمیہ میں اتنی جلدی اس کو مطلب سوکار کرنا ناممکن کی ہے تو آپ بگ بوس کو اور اس پروڈکشن کو کیا بولنا چاہیے جس کا نام ہے اینڈ او مول اگرہ وگرہ جو بھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی ممبئی کرتا ہے تو میں جیادہ نہیں بولوں گا ان کا کیونکہ آپ پپی کانڈ کرو کوئی دکھ نہیں کوئی کانڈ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے پروڈکشن کو پروڈکشن کو یہ ہی کہنا چاہوں گی بھائی مطلب تھوڑا اگر ایسا بھی کچھ ہے تو تھوڑا بھارتی سماج کے کارڈنگ دیکھ کر ہی چلنا چاہیے ریزن یہ کہ مطلب میں یہ نہیں کہوں کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے بہت مجھے جس طریقے کا لگا جو پوجیشن تھی کسنگ کی وہ تھوڑا پبلک سٹنٹ تھا اور ایسا لگا کہ جو ایک اسکرپ رائیٹر ہیں اور کچھ انہوں کے بیچ میں مطلب میں یہ بنا ہوا ہے آہ سیٹنگ ہے تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گے اس طریقے کے شاوز کرتے کرے جاتے ہیں آپ کیا لگتا ہے دوسرا پونیت کے بارے بات کرتی کہ فیملی بھائی بندہ اس نے ایسا کانٹینٹ رہی ہی ہے ہاں یا اور ایک طرف پونیت اور ایک طرف PPV بندے ہیں بھلکل ایک چائیلڈیس ایک فیملی میں ایک ممی پاپاا مطلب جسے جسے مطلب کہ مطلب ہے مطلب کی پوری فیملی ماں بہن بہن بیٹی ایک ساتھ اس کو دیکھ ستی اس کے ویڈیوز کو اور اس نے ایسا کچھ نہیں کیا بیگ بوز میں جیسے اکان سانہر ایک اس نے کیا دوسرا کیا نام بندے کا بولیا باہر کا بندہ تھا کون ساتھ کان سے پکڑ کے لے کیا ہے پتہ نہیں جو بھی سٹریکلر تھا اس کی کہاں نہیں دکھاتے ہیں لیکن میں نے اس کا ایک ویڈیو اور دیکھا ہے وہ اپنی لڑکی کے ساتھ میں بہت ہی ملک کیوٹ بچی ہے اس کے اور یہاں پہ جو ہرکتے ہیں وہی مجھے مجھے تو مزہ آ رہا ہے جائے سے بھی ٹھیک ابھی گوز کو کرنا جو بھی کرتا ہے لیکن پونیت کے بارے میں کیا آپ کی رائے اور پونیت جی کے بارے میں کہوں گے کہ ایک چائلی سے بچہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے اور ماں باپ کے بنا بھی ہوتا ہے لیکن اس نے یہ پتہ ہے کہ ہم نے آدھے سے زیادہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی گوزاری ہوتی ہے کہ وہ چیز جو ایک میٹل پیٹرن جو اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں ایک انسان کی لائف میں وہ انہوں کی جو جو وی آف لیونگ تھا یا بیگ باس کا جو پورا روم تھا اور ہاوس تھا اتنا بڑا وہ تھا اس میں دکھ رہا تھا کہ ہاں وہ ایک پریوارک فیملی سے ہیں انہوں نے کافی ٹائم اپنی فیملی سے بتایا اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے ساتھ ابھی جیسے وائل کارڈ یا موبائل کارڈ انٹری جو ہی بولتے ہیں کونسی انٹری ہوتی ہے جیسے بھی انٹری ہوتی ہے تو اکانسا یا پنیت کس کو دیکھنا چاہیں گے آپ بھی گوز میں میں دل سے بتانا اگر آپ کو کسی کانڈ اچھا لگا تو آپ مجھے رکھت لگا میں اکانسا ہی چاہیے اکانسا چاہیے تو ابھی آپ یہ دیکھیں وہ بند ہیں تو سماج میں بولتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونے چاہیے لیکن اکانسا ہے کہ دوار اسے ہرکت ہوں گی پھر آپ دیکھیں گی پھر آپ کا ماحول بنے گا ملے نہیں مجھے یہ چیز پتا ہے کہ مطلب پونیت جی ہے لیکن پھر میں مجھے اکانسا اس وجہ سے کہ ایک مہلا شکتی کرن مطلب ایک جو بھارت کا ایک ایسا ماحول جس میں سپریشن بہت ہی پیک پر ہے اس میں ایک اکانسا جیسی اگر ایک اپن مائنڈی اگر جینہ جینے کا اس نے آؤٹ آف دے ویس بنا لیا ہے تو میں اس کو ہی سپورٹ کروں گی ہاں تھوڑا مجھے میں دیکھو میں اپنی پرسنل لائف میں کسنگ کو اتنا میں خود امپورٹنٹ نہیں دیتی لیکن مجھے جب لاؤسل نے جس طریقے سے کسنگ آل کرا مجھے جہاں تک لگا کہ مجھے اتنا ولگر نہیں لگا اس نے اکسپٹی بھی کرا انہیں ولگر نہیں لگا مطلب اکانسا کی ڈیمانڈ ہے تو بگ بوس آپ ایسے ہی کس کراو یا کچھ بھی کرو مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن دنیا کہیں نہ کہیں یہ ہی چاہتی ہے کہ اس طرح کا مسالہ اور اس طرح کسی جے آئیں تو میں لیتا ہوں ان کے ساتھ میں بیدہ اور البیدہ گوڈ نائٹ آپ مجھے دیجئے اجازت ٹھیک ہے مجھے دیل کی باتیں اپنی رکھی اپنے دل کی باتیں اپنی رکھی اکانسا کو لے کے ٹھیک ہے اپنے دیل کی بات لگتا ہے اپنے دنیا کہہ بارے گناite جب آپ دونو اپنے دنیا کہیں گے اپنے درء میں ، میرے جب افرق کی Nabang تردے ٹھیک ہے سنو مجھے انگلیست نیاتیںUD بول کیا بولا کچھ بھی جیو یا لیکن سچا لگنا چاہیے ایسا لگنا چاہیے میں نے کہا بھو میں کر کے رہوں گا آپ نے چاہتے ہیں کہ ہم سچے والا بھی کریں جو بھی بہتا تھا وہ کانڈ یا پھر کامرا پھونے کے بعد ہونی چاہیے چیز نہیں میں یہ نہیں چاہتی I am not supporting the kissing scene but مجھے یہ پتا ہے کہ انڈیا میں سپرائشن بہت زیادہ پیک پہ ہے اور محلہ میں اپراہ بہت زیادہ پیک پہ ہے اس کو بدے نجر رکھتے ہوئے مجھے ایسا لگا کیا کہتے ہیں ساید وہ لڑکی ایسی ہو بولڈ ہو کہ آؤٹ او دوے جا کے کچھ کر سکے میں یہ کیسنگ کو نہیں سپورٹ کر رہی مجھے اس کی بولڈنیس وہ ایسا لگا کہ ایک ویسٹن کلچر کو ایسے ککاوت بہت اچھے سے ککاوت کرے گی وہ ایک بھارت کو اپنا کمپیٹر نہیں مانے گی وہ ایک ویسٹن کلچر کو ککاوت کر کے اسے کمپیٹر مانے گی اگر وہ ویگ بوس میں جو ویسٹن کے اگر کنٹسٹنٹ آتے ہیں وہ جروع جیت سکتے ہیں ان کو بیٹ کرے گی وہ اس کو اچھے سے بیٹ آؤٹ کرنے کی اس کے اندر کپیٹر ہوں گی ہم یہاں پہ بھارت کو ڈیوائیڈن رول میں نہیں دیکھ رہے ہیں ہم پورے پورے پرچوی کو دیکھ رہے ہیں اس میں جو کنٹسٹنٹ ہیں پورے بھارت کے نہیں ہونے چاہوں گے اس میں پورے پرچوی سے ہوں گے پورے پرچوی سے ہیں ہاں بولڈ کی ہیں تو اس کو مدد نجر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اکان شاہ is the right contestant for that okay thank you so much love you sabhi کو بھائے ملتے ہیں ٹھیک ہے بھائے thank you so much اگلے ویڈیو ملتے ہیں